اپنے ادھار کارٹ کو اپ ڈیٹ کرانے کا last date 14.3.2024 اس کے اندھر آپ کو اپ ڈیٹ کرانا ہے سرکار کے دوارہ سب کو ہیلٹ کر دیا ہے کہ اپنے ادھار کارٹ کے ڈوکومنٹ کو بیریفائی کرانا ہے اپ ڈیٹ کرانا ہے اس کا last date 14.3.2024 کے اندھر اگر آپ یہ اپ ڈیٹ کراتے ہیں تو آپ کو ایک بھی پیسہ پیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکل فری ہے تو چلیے آج کے اس ویڈیو میں آدھار کارڈ کو اپ ڈیٹ کرانے کا پورا پروسس دیکھیں گے وہ ابھی بالکل فری تو چلیے کمپیٹر سکرین پہ دیکھتے ہیں یہاں پہ کوئی بھی ایک براوزر اوپن کریں گے ٹائپ کریں گے myadhar.uidi.gov.in ٹائپ کر کے انٹر پہ کلک کریں گے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو آدھار کارڈ سائٹ اوپن ہو جائے گا یہاں پہ لگن پہ کلک کریں گے اب دیکھ سکتے ہو جیسے لگن پہ کلک کریں گے یہاں پہ اپنا بارہ ڈیجٹ کا آدھار نومبر ٹائپ کریں گے یہ کیپچا فیل کر کے لگن ویٹ اوٹی پی پہ کلک کر دیں گے دیکھ سکتے ہو اپنے موبائل پہ ایک سکس ڈیجٹ کا اوٹی پی ریسیب ہوا ہے اوٹی پی کو یہاں پہ فیل کریں گے اس کے بعد لگن پہ کلک کریں گے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو فائنیلی اپنا آدھار کارڈ کا دیکھ بورٹ اوپن ہو جائے گا یہاں پہ آدھار کارڈ کا پورا ڈیٹیل سے ہو جائے گا اپنے آدھار کارڈ کیسے اپڈیٹ کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے پی بی سی کارڈ آڈر کرنا ہے آج کے ہمارا مین ٹوپک ہے اپنے آدھار کارڈ کے ساتھ اپنا جو بھی ڈوکومنٹ ہے اس کو اپڈیٹ کرنا ہے اپنے ڈوکومنٹ کو اپڈیٹ کرانے کے لیے آپ فرسٹ لنک پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈ لائن پہ منشن کیا گیا ہے اس کے اندر آپ یہ اپڈیٹ کراتے ہیں اپنے ڈوکومنٹ کو اپلوڈ کرتے ہیں تو بلکل فری ہے یہاں پہ کوئی بھی چارج نہیں لیا جائے گا چلیئے اس میں کلک کریں گے اس میں کلک کرتے ہیں ایس ایک پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پہ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے سیمپولی نیکسٹ میں کلک کرنا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو پلیس بیریفائی یور ڈیموگرافک ڈیٹیلز یہاں پہ اور اپنا پورا ڈیٹیلز ہو جائے گا سیمپلی یہاں پہ نیچے دیکھ سکتے ہو ایک ٹارمز دیا ہوا ہے اس کو آپ کو ٹک کرنا ہے آئی بیریفائی دیٹ دا ایباوڈ ڈیٹیلز آر کاریکٹ اس کو آپ کو اگری کرنا ہے اس کے بعد نیکسٹ میں کلک کریں گے اسے نیکسٹ میں کلک کریں گے یہاں پہ گائیڈلائن دیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہو گائیڈلائن فور اپلوڈنگ ڈوکومنٹ ڈوکومنٹ سائز شیڈول بھی لیس دن 2 ایم بی 2 ایم بی کی کم ہانا چاہیے ساپورڈنگ فائل فارمیٹس آر جی پی جی پی این جی این جی اینڈ پی ڈی ایف فائل میں ہی آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد پلیس اپلوڈ پروف آف آئیڈنٹیٹی اس میں کلک کر دیں گے لیسٹ میں کیا کیا ہے ڈوکومنٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہو اپنے حساب سے یہاں پر فیل کریں گے ڈرائیونگ لائسن بودھار ایڈی کارڈ اپنے حساب سے یہ ڈوکومنٹ کو اپلوڈ کریں گے چلیے ہاں ڈرائیونگ لائسن سیلیکٹ کر کے اپلوڈ کر دیتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہو اپلوڈ پروف آف ایڈ ڈیس پروف ایڈ ڈیس پروف میں آپ کیا دینا چاہیں گے یہاں پر لیسٹ میں دیکھ کے آپ اپلوڈ کر دیں گے یہاں پر بہت ساری لیسٹ ہے ڈوکومنٹ کا جیسے کہ گورنمنٹ کارڈ انڈیان پاسپورٹ کشان فوٹوگرہ پاسپورٹ بینگ پاسپورٹ میریز سارٹی کی فیٹ کے بعد ریشن کارڈ او بی سی ایس سارٹی کی فیٹ اسکول لیبنگ سارٹی کی فیٹ بینگ پاسپورٹ جو بھی اپنا ایڈ ڈیس پروف میں دینا چاہیں گے وہ ہی ڈوکومنٹ سیلیٹ کر کے وہ پی ڈی ایف میں آپ اپلوڈ کریں گے چلیے ہم یہ اپلوڈ کر لیتے ہیں اپلوڈ کر کے نیچے یہ ٹام سکوٹ ٹھیک کریں گے اس کے بعد نیکسٹ میں کلک کریں گے اور فائنیلی ایک میسیج سو ہو جائے گا آپ جیک سیک تو پلیس کانفارم یور ڈیمیگرافک ڈیٹیلز یعنی کہ اپنے جو ڈوکومنٹ اپلوڈ کر رہے ہیں وہ سب کچھ میچ ہے یا نہیں اگر سب کچھ اوکے ہے تو آپ اوکے پر کلک کر دیں گے جیسے اوکے میں کلک کریں گے یہاں پہ آور ایک پیج آ جائے گا سیمپولی آپ کو ساب میٹ میں کلک کرنا ہے جیسے ساب میٹ میں کلک کر دیں گے فائنیلی ہمارا ڈوکومنٹ اپلوڈ ہو گیا ہے اسی طرح آپ اپنا ڈوکومنٹ کو اپلوڈ کر سکتے ہو جو ڈوکومنٹ اپنے اپلوڈ کیا ہے اس کا ایک نولیج سلیپ نمبر کو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ جیسے ڈاؤنلوڈ میں کلک کریں گے یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا آپ جائے سکتے ہیں یہاں پر اپنا ایک نولیج نمبر بھی آ گیا ہے ایمانٹ پیج دیکھ سکتے ہو بلکل زیرو ہے تو آپ جائیے ڈیٹ کے اندر یہ اپ ڈیٹ کرائیے بلکل فری ہے اس کے بعد یہاں پہ ایمانٹ لگ جائے گیا بعد میں آپ پی کر کے اپ ڈیٹ کرانا ہوگا تو آج کا اس ویڈیو میں اتنا ہی تینکی فور واشنگ